بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل علمی دنیا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبدست جوب اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں یہ جوب آئی ہے پاکستان نیوی میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ٹوٹل کتنی ویکنسی ہے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لئے کیا کولیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور اس کے لئے کتنی ایج ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ وہ ساری ڈیٹیل جو آپ جانا جاتے ہیں وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک کلاس میں دیکھی گا اور اگر اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو مجھ سے کومیٹ میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں دوستو ویڈیو کا بقیدہ غاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جا کے smartjob.pk کی اوفیشل ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ لیٹس گوڑا میں جوب میں آپ نیوی کی جوب سب سے پہلے نمبر پہ چیک کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو جوب کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے آپ نے یہاں سے اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ریٹ کر لینا ہے آپ کو اس کے بارے میں ساری انفرمیشن مل جائے گی دوستو یہاں پہ نیچے آنا ہے یہ پوسٹڈ آن بارہ جولائی دوہزار بیس کو یہ جوب آئی ہے ایڈوکیشن اس میں بیچلر بی ایس ماسٹر ایم فیل پی ایس ڈی بی ای ایم بی ای بی بی ای ایم سی ایس ہے اور سینٹر اس میں اپٹابار ڈیر اسمائیل خان گلگیت ہیدرباد کراچی لاہور ملتان پشاوہ راولپنڈی سیال کوٹ سکر ہیں پوزیشن کے اگر بات کی جائے تو ملٹیپل پوزیشن ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دو اگست دو ہزار پیس ہے جوب ٹائپ یہ فول ٹائم ہے یہاں پہ دوبارہ اس کی جو وہی ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں کہ کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے آپ نے یہ یہاں سے ریڈ کر لینا ہے اس میں آپ ایج چیک کر سکتے ہیں میل کے لیے پانچ فٹ چار انج ہے اور فیمیل کے لیے پانچ فٹ ہے پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نیوی کے افیشل ویب سائٹ پہ جا کے بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی آن لائن کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا اپلائی بھی ہو جائے گا آپ کے پاس وہ فارم اوپن ہو جائے گا میں اس میں اپلائی کرنے کا میتھرڈ بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں دوستو یہ آپ کا اس کا افیشل ایڈ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں کہ کون کون سی پوسٹ ہیں اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ آپ نے یہاں سے ریڈ کر لینا ہے اس میں یہ ساری پوسٹ کے نیم ہے ساتھ میں ایک والیفکیشن لکھی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو اس میں مزید پوسٹ ہیں یہاں پہ بھی ساتھ میں ایک والیفکیشن لکھی ہوئے ہیں اس میں ویٹنری ڈاکٹر ہے اور بہت ساری پوسٹ ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں جو ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے وہ بھی آپ یہاں ہی سے ریڈ کر کے ٹھیک ہے پھر جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہو تو آپ نے آگے اپلائی کر لینا ہے دوستو آپ نے اس کو بغور ریڈ کر لینا ہے کیونکہ اگر میں اس کو ریڈ کروں تو یہ بہت زیادہ اس میں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا آپ نے اس سارے کو ریڈ کر لینا ہے اس میں کیسے ٹیسٹ دینا ہے اس ساری جو انسٹرکشن ہے وہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں اپلائی کر لینا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے جس یہاں پہ اپلائی آن لائن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ فارم اوپن ہو جائے گا جیسے یہ فارم اوپن ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے اس میں برانچ سیلیکٹ کرنی ہوگی یہاں پہ آپ آئیں گے پہلے نمبر پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایک نشان آپ کو نظر آگر جس میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہو تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس میں بہت سی پوسٹ ہیں آپ جس کے لئے بھی کوالیفائیل کرتے ہیں آپ نے اس پوسٹ پہ سمپلی کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ویٹنری ڈاکٹر کے لئے اپلائی کرنا ہے یا بہت ساری پوسٹ ہیں جس کے لئے پھر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ آرریڈی آرمی میں ہیں تو آپ نے سروس کر نیوٹ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ سیول ہیں تو آپ نے سیول کینڈیڈیٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے فول نیم آپ نے اپنا فول نیم لکھنا ہے پھر آپ نے فارم بے جو آپ کا سی این ای سی نمبر ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فادر نیم لکھنا ہے اور ساتھ میں آپنا فادر سی این ای سی کا نمبر بھی لکھنا ہے اگر آپ کی ایج پھر آپ نے ڈیٹ آف برت یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ کی ڈیٹ آف برت ہے میل اور فیمل جنڈر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ایج ریلکسیشن اگر آپ کی ایج کمپلیٹ ہو تو آپ نے اس اپشن کو چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے ہائٹ اپنی سیلیکٹ کرنی ہے جتنی بھی آپ کی ہائٹ ہے پانچ فور چار اچ میل کے لیے کم سے کم ہائٹ ریکوائیڈ ہے پھر آپ نے یہاں پہ اگر آپ سنگل ہیں میریڈ ہیں جو بھی آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے ریلیجن آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اسلام ہے اگر آپ ہندو ریلیجن ہیں کرسٹین ہیں جو بھی آپ ہیں تو آپ نے یہاں سے سیمپلی اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ ایک اور option آئے گا اس میں بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا اگر آپ کسی village سے town یا تحصیل سے ہیں تو آپ نے ruler سیلیکٹ کرنا ہوگا otherwise آپ urban سیلیکٹ کریں گے پھر آپ جس province سے ہیں آپ نے وہ province سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈسٹرک ہے آپ نے وہ سیلک کر لینا ہے یہاں پہ ساتھ میں آپ کو اگزیمپل نظر آئے گی اگر آپ بلوجستان سے ہیں تو آپ کا ڈسٹرک کوئیٹ اپ بنتا ہے یعنی جہاں پہ آپ کا ڈومی سیل ہے تو آپ نے وہ سیلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پوسٹل ایڈریس پھر اپنے موبائل نمبر دینا ہے پھر اگر آپ کے پاس کوئی پی ٹی سیل وغیرہ کا آلٹرنیٹ نمبر ہے آپ نے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادروائز آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ ای میل لکھنا ہے اور سب سے لاس میں آپ نے اپنا سیلکشن سینٹر چوز کرنا ہے جہاں پہ بھی جو بھی آپ کو نزدیک پڑتا ہو راولپنڈی میں ہیں آپ کوئٹا میں ہیں پشاور میں ہیں ملتان میں جہاں بھی ہیں آپ نے وہ سیلک کر کے یہاں پہ سبمیٹ فارم پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا پلائی ہو جائے گا دوستو آئے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئی کسٹن تو مجھ سے کومنٹ میں ضرور پوچھے گا دیلی جاب اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں